موسیقی اسلام علیکم میں ہوں ناصر جمال موبائل وارڈ پی کے کے جانب سے خوش حمدید آج میں آپ کو دکھاؤں گا کہ موبائل کو فارمیٹ کرنے کا اصل طریقہ کیا ہے جب آپ موبائل کو سیل کرنا چاہتے ہیں کسی کو دینا چاہتے ہیں تو اس سے اپنی پرائیویسی کو کس طرح ختم کرنا ہے آپ نے جتنے بھی آپ نے جتنا عرصہ یہ موبائل استعمال کیا ہے ان سارے کنٹینس کو آپ نے کس طرح ختم کرنا ہے اس کے لئے بہترین طریقہ جو ہے وہ یہ ہے کہ موبائل کو فارمیٹ کرنے سے پہلے سب سے پہلے آپ نے جانا ہے آپ نے ایکاؤنٹ میں ایکاؤنٹ میں جا کے آپ نے ایکاؤنٹ سے گوگل جو ہے اس کی آئی ڈی کو آپ نے ختم کر دی نہیں ٹھیک ہے جی یہاں سے ختم کر دیئے اگر یہ کون مانگتا ہے تو آپ کا پیٹن ہے یا فنگر لوگ ہے جو کچھ بھی ہے وہ آپ دے دیں تو آٹومیٹکلی یہ ختم ہو جائے گا دوسرا یہاں سے نکل کے آپ نے جانا ہے فائل منیجر میں مائی فائل سوری مائی فائل میں جانا ہے وہاں سے آپ نے جا کے اچھا اس سے پہلے جو ہے اگر آپ نے کوئی ویڈیوز یا پکچر جو ہے آپ کے فون میں ہیں اور آپ کاپی کرنا چاہتے ہیں تو آپ موف کر دیں اسٹی کاٹ کو ٹھیک ہے جی اس کے بعد جو ہے اگر پھر بھی آپ کے فون میں کچھ رہتا ہے تو اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ سب سے پہلے جائیں انڈرویڈ میں دوسرے نمبر پہ جو ہے یہاں پہ ڈیٹا میں جو ہے آپ کا آپ نے جتنے بھی اپلیکیشن جتنا عرصہ یوز کی ہے اس کی ساری ڈیٹیل یہاں پہ پڑی ہوئی ہے تو اس کو بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ ان تینوں کو آپ ڈیلیٹ کر دیں یہ تو چونکہ میں نے ابھی ایکٹیو کیا ہے تو یہ صرف چار سو تھے جب آپ نے فون پہ آپ جائیں گے اور آپ چیک کریں گے تو وہ ہزاروں کے تعداد میں سات ہزار یا آٹھ ہزار جیسے یہ تھوڑا سا میں یہ صرف یوٹیوب کے لئے استعمال کرتا ہوں یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں انڈرویڈ تیسرے نمبر پہ ہے اس کو اگر میں ڈیلیٹ کرتا ہوں تو یہ ہے چھبیس سو ٹھیک ہے جی آپ دیکھ چکے ہوں گے اور جو زیادہ استعمال کیا ہو تو وہ تو بہت زیادہ ہوتے ہیں دوسری بات آپ آتے ہیں یہاں پہ یہاں پہ جو آپ کی پکچرز ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی یا ویڈیوز ہوتی ہیں اس کو آپ ڈیلیٹ کرنا چاہیں تو اس کے لئے یہاں سے بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور وہاں سے بھی آپ ڈیلیٹ کر سکتے ہیں جی میں نے کچھ پکچرز لی ہیں کچھ ویڈیوز لی ہیں تو یہاں پہ کلک کر دیں یا ایسا کریں کہ یہاں سے ڈاؤنلوڈ پہ اور ڈی سی آئی ایم پہ یہاں پہ جتنی بھی آپ کے کیمرہ کے اور باقی پکچرز ہوتی ہیں وہ یہاں پہ زیادہ تر ہوتی ہیں ڈیٹا پہ آپ چکلک کریں موویز پہ آپ کلک کریں پکچرز پہ آپ کلک کریں زی پیا پہ آپ کلک کریں اگر زی پیا ہے تو یہ پچھلی ویڈیو میں میں بتا چکا ہوں کہ یہ بہت خطرناک چیز ہے زی پیا جو اسی براؤزر اسعمال کرنے سے گریز کریں بہر لگ یہ آل ریڈی اس میں تھا مجھے پکتا بھی نہیں تھا لیکن پھر بھی یہ ایک سیمپل ہے اس کے لئے میں نے یہ فون اٹھایا ہے تو ان سب فولڈر پہ آپ مارک کریں جو بھی آپ کو اندازہ ہو اندازہ کیا یہ ہوتے ہی میں ہی زیادہ تر چیزیں ہوتی ہیں ٹھیک ہے جی اس کو آپ ڈیلیٹ آل کر دیں یہاں سے آپ نے ڈیلیٹ کر دیا اب یہاں پہ آئے دو طریقے ہیں اگر آپ کی آئی ڈی نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو آپ اس کو آف کر دیں دوسرا طریقہ میں بتا دے تم پہلے جنرل منیجر میں آپ آجائیں سیٹنگ میں یہاں پہ ری سیٹ پہ اور ری سٹور فیکٹری پہ یہاں پہ ری سیٹ کر دیں اور ڈیلیٹ آل کر دیں اس طرح یہ چلا جاتا ہے اس پہ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو سوچ آف کر دیں یہ پاور بٹن ہے یہ ہوم بٹن ہے اور یہ والیوم آپ بٹن ہے ان تینوں کو آپ ایک ساتھ ہولڈ میں رکھیں ون ٹو ٹری اب تین سیکنڈ کے بعد جو ہے پاور بٹن کو آپ چھوڑ دیں تو یہ یہاں پہ چلا جاتا ہے ٹھیک ہے جی اب کسی موبائل میں یہ اس طریق سے ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ری سٹور ہوتا ہے ویپ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی ویپ بیک فرمیٹ ٹیٹر ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی 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 اچھا جو بڑے موبیل ہوتے ہیں ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کو میں فارمیٹ تو نہیں کر سکتا کیونکہ اس میں میرا ڈیٹا پڑا ہوا ہے بارل میں ایک ڈیمو دیتے تھا ہوں آف کر دیئے میں نے اور یہاں پہ میں نے پریس وان ٹو تھری میرا ہاتھ نہیں پہنچ رہا ہے ٹھیک ہے جی اب ٹھیک ہے اب اس کو میں ایسا ہی ہولک پہ رکھتا ہوں یہ خود ہی سٹارٹ ہو جائے گا بجائے اس کے کہ یہ آگے جائے اور سوچ اوف یہ دو بٹن وولیوم اپ اور یہ بیک سپی اور یہ میں اس کو پاور پہ رکھنے جا رہا ہوں صرف یہ پہلے آف ہو جائے باز موبائل فون کا جو پاور بٹن ہوتا ہے یہ آف نہیں ہو رہا ٹھیک ہے اب آف ہو گئے باز موبائلوں کا پاور اپ بٹن جو ہے وہ کام نہیں کرتا اس وجہ سے یہ اس میں نہیں جاتا ٹھیک ہے جی یہ اس طریقے سے آ جاتا ہے یہ دوسرا موبائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ فرمیٹ ہو رہا ہے کلین ہو رہا ہے نو کمانٹ اب اس کے بعد جو اے جی آ جاتا ہے لیکن یہ آپ تب یوز کریں جب آپ کو اپنی آئی ڈی آپ نے ختم کر دی ہو ٹھیک ہے جی یہاں پہ لکھا ہوا ہے ویپ ڈیٹا فیکٹری ری سیٹ ٹھیک ہے جی اس سے پہلے جو ہے ویپ یہ کیش کر لے پروٹیکشن اور اس کے بعد جو ہے یہ دوسری نمبر پہ یہ کر لے ٹھیک ہے جی ویپ کر لے یہ جب آپ پریس کرتے ہیں پاور بٹن سے یہاں سے یس کریں گے تو یہ ختم ہو جائے گا بارل چونکہ میں نے نہیں کرنا تو میں اس کو ویسے ہی روبوٹ کر لیتا ہوں تو یہ مختصر سا طریقہ ہے اور کوشش کریں کہ سامسنگ کی آئی ڈی ہو اگر سامسنگ کی آئی ڈی سب سے پہلے آپ نے نکال لی ہے اس کے بعد جو ہے آپ گوگل آئی ڈی نکالیں سامسنگ آئی ڈی اگر پڑی ہوئی ہے تو گوگل آئی ڈی کا نکلنا جو ہے وہ پھر مشکل ہوتا ہے فون سے اور اس طرح آپ سے پھر وہ کنفرمیشن ای میل جو ہے وہ مانگیں گے تو آپ کے پاس جونکے نہیں ہوگا تو بہتر ہی ہے کہ آپ گوگل ایکاونٹ سے پہلے سامسنگ آئی ڈی نکالیں یا ویوو ہے تو ویوو کی آئی ڈی نکالیں یا اوپو ہے تو اوپو کی جو آئی ڈی آپ نے دی ہوئی ہے وہ والے آئی ڈی آپ نکالیں تو اس کے بعد جو ہے آپ فارمیٹ کریں یا ہارڈ ری سیٹ کریں ٹھیک ہے جی یہ وہی فون ہے جو میں یوز کرتا ہوں اور سب چیزیں یہاں پہ موجود ہیں یہ ہو چکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ آپ سٹارٹ کوشش کرتا ہوں یہ جلدہ جلد ہو جائیں کیونکہ بعض لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا اس کو آگے کیسے لے کے جانا ہوتا ہے بہتر یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ سم نکال لیں تو اس سے ٹائم کی بچت ہو جاتی ہے سم نہیں نکالتے تو وہ چیز جو ہے وہ میں اس کے پس لے کر رہا ہوں کیونکہ میں بعد میں کر لوں گا صرف آپ کو آسانی سے اس کو ختم کرنے کیلئے طریقہ بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے جی یہ فون جو ہے یہ بلکل کلین ہو گیا اور اگر آپ نے یہ مارکیٹ میں کسی کو دینا ہے تو آپ کائنلی یہ مربانی کریں کہ اس کو ایک بار پھر یہاں پہ آپ نے پکچرز لینی ہے ویڈیوز لینی ہے اور اس کو دو بار جو ہے یا ایک بار کم از کم ایک بار جو ہے وہ آپ نے صرور فارمیٹ کرنا ہے ایک بار پھر ٹھیک ہے جی تو ویڈیو اور پکچر یہ لے کر آپ نے ایک بار پھر اس کو فارمیٹ کر دینا ہے تو جو پچھلا جتنا بھی آپ کا ڈیٹا ہوتا ہے چونکہ یہ فارمیٹ کرنے سے اس میں ایک پھر بھی رہتا ہے آپ کا جو ڈیٹا ہوتا ہے اس کا بیک اپ نکل سکتا ہے لیکن اگر آپ پچھلی پچھلا ڈیٹا آپ یہ دیکھیں گے آپ یہاں پہ یہ سب دوبارہ آگئے ہیں ٹھیک ہے جی تو اگر آپ پچھلا ڈیٹا ایک بار پھر جو ہے فارمیٹ کر لیتے ہیں سوری نیا ڈیٹا ڈالتے ہیں اس میں تو یہ نیا والا جو ڈیٹا ہوگا یہ اس میں رہ جائے گا اور پچھلے والا جو ہے وہ خود ہی ختم ہو جائے گا تو اس کو دوبارہ جو ہے ختم کرنے کے لیے آپ یہاں پہ آ جائیں چونکہ اپنی آئی ڈی نہیں دی ہوئی تو کوئی ضرورت نہیں دوبارہ آئی ڈی دینے کی اور اس طرح اس کو ریسٹور فیکٹری کر لیں اپنا بہت بہت خیال رکھئے گا دعاوں میں ضرور یاد رکھیں اور سبسکرائب کریں موبائل ورڈ پی کے کو اور ویڈیو کو ضرور شیئر کیجئے گے بہت بہت شکریہ اللہ حافظ